اسلام علیکم ویلکم تو سٹوڈنٹ کوکنگ سٹوڈنٹ کوکنگ میں آج میں بنا رہی ہوں بیف تکہ تو آئیے بسن رحمان رحیم کے ساتھ اپنے آج ہی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں بیف تکہ بنانے کی نہیں ہے میں نے دو کلو گوش لیا ہے بیف کا اور اسے ایک سے ڈیر انچ کے کیوبز میں کٹفال کیا ہے اس کے ساتھ ہی فور ٹیبل اسپون کچھے پپیتے کا پیسٹ ہے 3 ٹیبل اسپون fui پپپیسٹ ہے 3 ٹیبل اسپون لسن کو پپپپ م slight 2 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی ہری م lég گھرچ ہے 1.5 کی پہوں گت یوگرت کو کچھ ہے 2 ٹیبل اسپون ٹیبل اسپون جووز ہے 4 ٹیبل اسپون سرسو کا تیل ہے 2 ٹیبل اسپون دھنیا پوڈر ہے 2۱ ٹیسپون سالڈ ہے 1.4 ٹیسپون زردے گھریں 1.5 ٹیسپون جائفل پوڈر ہے ہاف ٹی سپون جھواتھری کا پارڈر ہے ٹو ٹی بل سپون سفیر سیرہ ہے سفیر سیرے کو میں نے ڈرائی روست کر کے اور اسے پارڈر فارم میں پیس لیا ہے ڈیری ٹی بل سپون گرم مسالہ پارڈر ہے ڈیری ٹی بل سپون لال مرچے نمک اور مرچے وہ اپنے ٹیس کے مطابق کم سادہ کر سکتے ہیں تو آئیے بس لرخوان رحیم کے ساتھ سب سے پہلے میں گوش کو مارینٹ کر لوں گی کوش کے اندر میں ہی تمام انگریڈیاں سال لوں گی یوگرٹ یوگرٹ کے ساتھ اس کے اندر میں ہی کچھے پپیتے کا پیسٹ سال لوں گی لسنہ درک کا پیسٹ کٹی ہوئی ہری مرچے لیمن جوز سرسو کا تیل ان تمام انگریڈیاں کے ساتھ ہی میں تمام ڈرائی مسالے بھی سی میں دالتوں گے اب اسے اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گے گوش میں مسالہ لگانے کے بعد ہی سب میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً چار سے پانچ گھنٹی کے لیے تاکہ تمام مسالوں کا فلیور گوش کے اندر تک آجاو کچھا پپیتہ بھی اپنا کام کر لیں گوش کل جائے اس کے بعد ہم اسے بار بیگو کر لیں گے آپ چاہیں تو اوور نائٹ کی نہیں بھی رکھ سکتے اب میں اسے کور کر کے رکھ رہی ہوں اس کے بعد ہم اسے چیک کرتے گوش میں مسالہ لگانے کے بعد تقریباً پانچ گھنٹی ہی نہیں میں نے رکھ دیا تھا تاکہ تمام فلیور گوش کے اندر آجائیں گوش اب میرینیٹ ہو چکا ہے اب میں انہیں سیکھوں پہ چڑھا لوں گی اس طرح سے ایک پیس لیں گے اور اسے اس طرح سے اندر تالتیں گے سیکھوں پہ چکا ہے اس طرح سیکھوں میں لگا لوں گی میں تمام بوٹیوں کو سیکھوں پہ چکا ہے گوش کو میں نے سیکھوں پہ لگا لیا ہے بس اب میں بار بی کیو کر لوں گی کوئلے میں نے جلا لیا ہے گوئلے اچھی طرح سے دھیک چکے آپ چاہیں تو کتیلی میں بھی پکا سکتے ہیں ہاف کپ کوکنگ آئل کے اندر گوش کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے بھوننے کے بعد بلکل دمکی آنچ پہ کور کر دی جائے گا جب گوش اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تو ایک ادد کوئلے جلا کے اس کا دھوان دے لی جائے گا تو بہت اچھا بار بی کیو فلیور آ جائے گا بیو دکھا بوٹی تیار ہے میں نے بار بی کیو کر لیا ہے میٹ بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جھوکا ہے نان چپاتی کے ساتھ سارف کیجئے میں نے اس کے ساتھ ہی رائتہ بنا لیا ہے یہ بہت ہی مزید ہی بنتی ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے سرینٹ ککنگ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ